اپوزیشن کے ریکارڈ شور کے بعد اور اس کے دوران الیکشن اس سے پہلے ہو گیا شہباز شریف صاحب کے ووٹ 201 نکل آئے اور وہ اسلامی ریببلک آف پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہو گئے شہباز شریف صاحب نے ایک دھواندار تقریر بھی کر دی بلند و بانک دعوے کر دی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جن کو ڈھونڈنے کے لیے جن کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اکثر لغت کھولنی پڑ جاتی ہے مطلب شو میں ایک قسمت ایک قسمت میری اردو تو اتنی اچھی نہیں کہ میں اس کو بھام سکتا لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اسی طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں جن کا ذکر شہباز شریف صاحب ہمیشہ کرتے ہیں جیسے شبانہ روز کی محنت اور بلا خوف تردید جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کے آج کے خطاب میں کیا مختلف تھا کیا نیا تھا اپوزیشن نے کہا کہ انہوں نے صرف مسائل بتائے جبکہ حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر تو حل تو کسی حکومت کے پاس بھی مکمل طور پر نہیں تھا کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس مسائل کا حل تھا کیا وہ مسائل حل کر سکے کوئی بھی حکومت جب آتی ہے یعنی آپ پاکستان کے وزراء عظم بہت پیچھے نہ بھی جائیں دوہزار آٹھ سے ریکر اب تک کے جتنے وزراء عظم آئے ہیں اور ان کی پہلی ویننگ سپیچ یا انٹرڈکٹری سپیچ جو نیشنل اسیمبلی کے فلور پر دی گئی ہے اس کے مدرجات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جیسے ہیں وہ یہ کہ ملک نہائیت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے کمال کا نازک موڑ ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا یہ عجیب مسائل ہیں جو کبھی حل ہونے کے نام نہیں لیتے لیکن سلسلہ ایسے ہی چلتا جاتا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں بدلہ اگر بدلہ ہے تو صرف بدلے ہیں تو صرف وہ چہرے جو کہ اقتدار میں کبھی اور کبھی آپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں شمال شریف صاحب کی تقریر جو بھی اس کے اندر تھا وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن کچھ باتیں کچھ بیانات ایسے تھے جن کی بڑی اہمیت تھی جو بڑے انسٹرکٹف تھے شمال شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اونرشپ لی ان اقدامات کی جو کہ ان کی حکومت کی ہے خاص طور پر نو مائی کے حوالے سے شمال شریف صاحب نے کیا فرمایا رسولی سانیا نو مائی مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی ارز کرتا ہوں میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں وہ قابل جرم نہیں مگر جنہوں نے نو مائی کو قوم کے ساتھ غداری کی ایسی لیڈرشپ ایسا جتھا کیا یہ بات قابل معافی ہے یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے عیساق مویشت کے ساتھ ساتھ عیساق مفاہمت کی بات بھی کیا فرمایا جہاں یہ بات ہے وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ ساتھی پی ڈی ایم ون کے اندر ان کے ساتھ تھے جب دوہزار چودہ کے دھرنے تھے تو مولانا فضل رحمان صاحب ساتھ تھے اس وقت تو عیسید صاحب بھی ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیکن آج مولانا فضل رحمان صاحب کے خیالات اور احساسات بلکل مختلف ہیں اب گلا ان کا اپوزیشن سے ہے یا آج کی اس حکومت سے جس کے اتحادی ان کے سامنے ہیں اور ان کے پرانے دوست ہیں لیکن مولانا فضل رحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں سنیے یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں یہ گاندری کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں جس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کہ ہم پہ مسلط کیا جا رہے ہیں یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں اس کے خلاف بھرپور عوام ردیعمل آئے گا لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے کون ہے جو ہمارے اس حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسرے جگہ کسی کو تیس جگہ سب کو ایڈرس کرنے کی کوشت کی ہے ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے ہم ڈاکہ ڈال لیں ہم کو مجرم سمجھتے ہیں لاکھ دفاؤ اسٹیبلشمنٹ ہو لاکھ دفاؤ مسلح قوت ہو لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جاسا مہمانوں کا تعریف کرواتے ہیں محرصت موجود ہیں عطا اللہ طارت صاحب محمد نے ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اب انہیں وفاقی وزیر ہم آلڈی کہہ دیں یا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے چلے ہم تھوڑا سے انتظار کر لیتے ہیں کہ ان کو کب تک وفاقی وزارت ملے گی منصور علی خان صاحب محرصت موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں جناب محرصت عباس صاحب ہمارے استاد بھی ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں سینے صاحب یہ محرصت موجود ہیں منصور صاحب نے دیکھا دوزار چودہ میں جو بھی کمیشن بنا اس کی رپورٹ آئی تحریک انصاف نے مانگنے ماننے سے انکار کی آج حالات کیا اس سے زیادہ ابتر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر کمیشن بن بھی جاتا ہے چلے اس کی قانونی نیب انکار نہیں کیا تھا پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا تھا ریزرویشن کے ساتھ اسے ایکسپٹ کیا تھا سر وہ لیکن وہ بعد میں جو پینتیس پنکچر اور جو جتنی چیزیں تھیں میرے خیال میں اس کو اس پہ کسی سے معذرت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو بیچ میں لکھا گیا ہے ان چیزوں کے اندر اس کی جو انتخابی کباتیں ہیں یا خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن وہ دھاندلی زدہ انتخاب تو پھر بھی اسے کہتے رہے وہ خیال ٹرمز آف ریفرنس کا بھی مسئلہ تھا شاید اس کے اندر بہت منصور صاحب آپ کو لگتا ہے اب یہ ممکن ہے کمیشن بن جانا یا کچھ چیز ہو جانا اس طرح کی بہت شکریہ منیف صاحب بے وکوف ہیں کیا نون لیگ والے کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں گے ان کو دماغ خراب ہے ان کا کہ وہ یہ کام کریں گے ان کو اچھی طرح پتا ہے پاور ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے شیواز شریف صاحب ملک وزیراعظم بن چکے ہیں تو وہ کیوں کریں گے اور دوسری بات ہے کہ مجھے عجیب لگتا ہے اگر ہم یہ کہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں ایک جیوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ بھائی دھاندی ہوئی کہ نہیں ہوئی مطلب ہم لوگ صحافی کس کام کے ہیں کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے یا ہم نے نہیں دیکھا الیکشن ڈے والے دن یا الیکشن کے اگلے دن جو ہے ہوا کیا ہے کس طرح جو ہے وہ رات و رات جو ریزلٹ سارے تھے وہ تبدیل ہو گئے اس کے بعد مسلمی نون کے وہ جو ان کے جو سوشل میڈیا کے پلاتفارمز ہیں ان کے جانب سے صحافیوں پر اٹیک شروع ہو گیا کہ جناب میڈیا نے غلط کیا ہے میڈیا نے غلط بتایا ہے میڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے افسوس کا مقام ہے اور معذرت کے ساتھ یہ تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ شباہ شریف صاحب جو ہے جب سپیچ کر کے ہٹے اور عمر ایوب صاحب نے جو ہے جب سپیچ شروع کی تو وہ پی ٹی وی کو پتا نہیں تھا ایکچولی پی ٹی وی اشتیارات میں جو ہے وہ دکھا رہا تھا غلط بات ہے یہ جھوٹ مت بولا جائے یہ جھوٹ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی آ گیا تھا عمر ایوب صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے عمران خان کی تصویر لے کے حقیقت یہ ہے جس کی وضع پی ٹی وی نے جو ہے وہاں پہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کوئی تھا جس نے کہا کٹ کرو فوراں ہٹاؤ اس کو یہاں سے اور چونکہ پی ٹی وی ہٹ گیا تو تمام چینل سے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے یہ ہے حقیقت یہ ہے اصل بات آپ کو تو بلکہ تارٹ صاحب کو تو یہاں پہ اللہ کرے میں تو کہتا ہوں کل وزیر اطلاعات بنے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروگراموں میں آکے کوئی جواب بھی دے سکیں کیونکہ باقی تو نون لیگ والے بہت کم ہی نظر آتے ہیں آج کل تو کم از کم ہو سکتا ہے یہ جواب دے سکیں جا کے پتہ کریں کون سے اشتہارات چل رہے تھے جو میں نے اشتہار دیکھا وہ تو سالے زافر کا اشتہار چل رہا تھا میں نے تو اسی وقت جا کے پی ٹی وی کٹ کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے باقی چینلوں کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو میں پی ٹی وی دیکھتا ہوں وہاں پہ سالے زافر صاحب بیٹھ کے ان کا اشتہار چل رہا تھا وہ بیٹھ کے تجزیہ اور تفسرات کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے تو کوئی اشتہار وغیرہ نہیں چل رہے تھے آپ لوگ نے سنسر کیا ہے کس نے سنسر کیا ہے یہ جو تھوڑے در پہلے انہوں نے کہا نا تارڈ صاحب نے کہ شباز شریف صاحب کے علم نہیں تھا شباز شریف صاحب کی ہدایت نہیں تھی یہ آنے والی حکومت کا موٹو ہے یہ بڑے اچھے جملے انہوں نے کہا تارڈ صاحب نے شباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا شباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی اگلے تین چار پانچ سال جتنی تیر بھی حکومت رہے گی آپ انشاءاللہ یہ جملہ بار بار سنیں گے بھائی جان وہ اسد علی تور کو اٹھا کے لے گئے شباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کیونکہ اس حکومت کا یہ جو بننے جاری ہے اس کا ڈی اے نے اس طرح کا ہے اس کے ڈی اے کے اندر یہ پہلا پرنسپل ہوگا کہ شباز شریف صاحب کو علم نہیں تھا شباز شریف صاحب نے ہدایت نہیں کی تو اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں اللہ کرے کہ تارڈ صاحب جو کیابنٹ میں جا کے بیٹھیں وہ مجھے بھی غلط ثابت کریں اور ہمارا یہ جو تجزیہ ہے اسے بلکو غلط ثابت کریں نہیں بٹ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح مزد صاحب نے کہا کہ اب یہ ایک شو ہے نا کہ مجھے اور آپ کو یا ہم سب کو پاکستان میں اگر پلیٹ فارم ایکس کو ایکسس کرنا ہے تو آپ پہلے وی پی این لگائیں گے اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے آپ کسی صحافی سے اگری کریں لیکن اسطور ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں امران ریاض خان ہے تو وہ بھی گرفتار ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہوگا طارد صاحب کی حکومت کا ہر چیز کے اوپر یہی ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا کہ وزیراعظم کی ادایت نہیں تھی ہمیں نہیں پتا منصور صاحب نہیں وہ تو دیکھیں اب تو تیہ ہو گیا نا کہ یہ تو شباز شریف صاحب شباز شریف صاحب نے آج یہ ووٹ جیتا ہے نا الیکشن تو آج جیتا ہے حلف کل اٹھائیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے بھائی جان مجھ سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں آج سے بات کریں لیکن یہ افسوس ہے کہ آپ نے واقعی ٹوٹر بلوک ہوا ہے وہ آپ نہیں چلنے دے رہے چودہ دن ہو چکے ہیں میرے خیال میں اب آپ نہیں چلنے دے رہے اور یہاں پہ ایک ایسا ریزولوشن بھی آیا ہے سینیٹ کے اندر کے باقی بھی بند کرو سارے فیس بک بھی بند کرو یوٹیوب بھی بند کرو انسٹرگرام بھی بند کرو ساری بند کر دو تو بھائی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اگر آپ سمیشن ہیں بیماری ہے اور میں بینگ سوشل میڈیا یوزر میں خود یہ بات ایکسپٹ کرتا ہوں کہ واقعی پرابلم ہے سوشل میڈیا پر پرابلم ہے لیکن میرے بھائی سردرد کا علاج گولی مارنا نہیں ہوتا خدا کے لیے گولی دینا ہوتا ہے گولی دیں اس کو ٹھیک کریں آپ تو یہ کہہ دیں گولی اور طرح سے بھی دے دی جاتی ہے وہ خیر طرح صاحب ہمیں بتائیں گے کہ گولی دیں گے یا آپریشن کریں گے یا کیا کریں گے کیونکہ حکومت ہی نہیں کیا